وشنو جائن کی بول رہے ہیں ٹھیک ہے تسلیم رحمانی جی حس رہے ہیں آپ کی بات پر تسلیم رحمانی صاحب آپ کو کیوں حسی آ رہی ہے وشنو جائن کی بات پر وہ تو دانر دے رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ورگ وشنش کے خلاف بیان دیا ان کو لے کر تو آگے بڑھا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے سن لیجے وشنو جائن وشنو جائن خود خوف صدا ہے آپ دیکھیں آپ ہی نے وہ بات کہہ دی کہ ان کی بات سے سہمت نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کو لیگل ایڈ دیں گے کتنا کنفیجن ہے ان کے اندر اس تحت دادا لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے چترہ آپ کے جماع سے کنفیجن ہو سکتا ہے میرے جماع میں کوئی کنفیجن نہیں ہے مجھے معلوم ہے چترہ مجھے ایک بات کی خوشی ہے حسلمانوں کے خلاف نفرت کی زبان اتوار کے دیر استعمال کی گئی اور یہاں اس چینل پہ پورے بلک میں اور جگہوں پر بھی مجھے بولنے کی ضرورت تسلیم رہبانی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے سنجیب جہاں بولیں مکیش جی بولیں چترہ جی بولیں وہ سب بولیں کہ آپ نے غلط کیا مجھے اپنی بھارتیتہ پہ گرب ہوتا ہے جب یہ سیٹویشن پہ جاتی ہے ایک بات دوسری بات دلی پولیس کا رول سوالوں کے گھیرے میں ہے اگر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہاں اجتماع ہونے والا ہے اور یہاں پر کیا ہوگا یہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو یہ دلی پولیس کا بڑا ہی سیریس فیلی ہو رہے ہیں پولیس کے بڑے جو ذمہ داران ہیں کمیشنر صاحب ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انہیں استیفہ دینا چاہیے اس بات کے لیے یعنی غازی آباد سے تار چل رہے ہیں دلی بیوی ہو رہا ہے مہینوں سے تیاری ہو رہی ہے راجی سان سے لوگ آگئے یوپی سے لوگ آگئے بیہار سے لوگ آگئے اتنی جگہوں سے پاچ ہزار لوگ آ رہے ہیں اور دلی پولیس کو بلکل نہیں پرتا ہے لیکن وہ لوگ تو کچھ وشیش ایسے کانون تھے جنس کو رد کیے جانے کی مانگ کو لے کر اس آندولن کو آگئے بھارت جوڑو آندولن کاری پر رہنام رکھا گیا تھا اور اشنیوں پادیای کے اور سے گرفتاری کے ٹھیک پہلے آج تک سے باتچیت پروں نے کہا کہ میرا کوئی رول نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ جو لوگ جنبتار ان کے خلاف کاروائی ہو تسلیم رحمانی صاحب لیکن ایک اور بات ہے دیکھیں یہاں پر ورد وشیش چاہیں کسی بھی سمدائے سے تعلق رکھتا ہو ہر ایک کی خلاف کاروائی ہونی چاہیے میرے پاس لمبی چوڑی فہرست ہے ایسے تمام لوگوں کی جو دوسرے سمدائے سے سر سنی لیے گیے کانپور آئیٹی میں سب بلد اٹھوائے جائیں گے بس نام رہے گا اس طرح کے بیان وہ جیل بھی گئے سر چنیئے نا بہت سارے ایسے پاملے ہیں اس پر بھی کیوں نہیں آ کر شکایت درش کرا جاتی ہے اسی طرح سے جیسا کی اگر اگر اریسی نے بیان دیا ان کے خلاف وہ قدبہ بنا وہ جیل گئے ابھی تک وہ قدبہ چلنا ہے اور ہم نے بھی نندہ کی اور آج بھی کرتے تو ہم کسی ایسے بیان کو انڈورس نہیں کرتے کہ جو بیان اس دیش میں کمیونٹیز کے بیچ نفرت کرتا ہو اور آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں اگر ستنند جو نرسیمانن سرسوتی ہیں جو کپل شرما ہیں اور جو یہ ہمارے تھاکور انوراغ ہیں اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہوتا تو یہ جرت نہیں ہوتی یہاں پر کسی کی بھی فرطو صاحب دوسرے طرف سے بھی بہت سارے ایسے نام ہیں